الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسى بن مريم البينات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَاحَ زِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ محترم بھائی و بزرگ و دوستو یہ پہلے پارے کا گیارہ ہوا رکو ہے اس رکو میں بھی اللہ نے یہودیوں کی شرارتوں کو بیان کر کے ان کے کچھ غلط نظریات کی تردید فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان کے حالات سے باخبر رکھا ہے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت میں کامیابی صرف ہمارے لیے ہے بس اور کسی کے لیے نہیں اللہ نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے ایک چیلنج کے ساتھ اور انہوں نے جو حق کا انکار کرنے کے لیے سرکشی کی تھی زید اور ہردھرمی کا مظاہرہ کیا تھا اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے تاکہ مسلمان ایسی سرکشی اور زید اور ہردھرمی نہ اختیار کریں ترجمہ سنیے اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا فرمائی اور ان کے بعد ہم نے مسلسل پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں موجزات اتا فرمائی اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تو کیا اے یہودیوں تمہارا یہی طرز رہے گا کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی پیغام لے کر آئے گا تو تم سرکشی کروگے انکار کروگے تم نے پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو جھٹلایا اور کچھ پیغمبروں کو تم قتل کرتے رہے ہو یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں غلاف میں ہیں یعنی ہم صرف اپنی چیز پر ہی ایمان رکھتے ہیں کسی اور چیز پر نہیں تو ان سے کہو کہ بات تمہاری دل کی محفوظ ہونے کی نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر فٹکار نازل کی ہے لعنت نازل کی ہے جس کی وجہ سے بہت کم ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کے یہاں سے ایک ایسی کتاب آ گئی یعنی قرآن کریم جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتی ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کتاب اور اس کتاب کہ لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے فتح و نسرت کی مگر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ یہ یہودی کافروں کے مقابلے میں قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح و نسرت سے دعا مانگتے تھے اور اب انکار کر رہے ہیں ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہو بہت بری ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا اس بنا پر کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے لگے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یعنی قرآن کریم یہ انکار صرف زد کی بنا پر ہے کہ اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نازل فرما دیتا ہے یعنی اللہ جس پر چاہتا ہے وحی نازل کر کے اسے نبوت عطا فرماتا ہے اس طرح وہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لئے تو ذلت آمیز عذاب ہے جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن کریم اس پر ایمان لاؤنا تو کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے یعنی توریت اور اس کے علاوہ کا یہ انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور ان کے پاس کی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہے ان سے کہو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے رہے ہو اور تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل اور روشن ہدایتیں لے کر آئے تھے نا پھر ان کے کوہتور جانے کے بعد تم نے بچھلے کو اپنا معبود بنا لیا کیسے ظالم تھے تم اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ تور کو اٹھا کر تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں ہدایتیں دے رہے ہیں توریت میں اسے مضبوطی سے تھام لو اور بات کو غور سے سنو تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم سنتو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے ان کے دلوں میں بس گئی ان سے کہو کیسا برا تمہارا ایمان ہے کیا ایسی بری بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے آپ ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہاں صرف تمہارے ہی مخصوص ہے کسی اور لوگوں میں سے کسی کے لئے نہیں ہے تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودی کبھی بھی ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ یہ کیا یہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں ان میں سے ایک ایک یہودی چاہتا ہے کہ ہزار ہزار سال زندہ رہے حالانکہ یہ لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی اللہ ان کے عمال کو دیکھ رہا ہے یہ اس رکو کا ترجمہ ہوا محترم بزرگو یہودیوں کی یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت تھی جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے اور وہ حرکت یہ تھی کہ پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آپ کے ختم نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر کر کہ کافروں کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعا کرتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں گے اور جو کافر ہم کو ستا رہے ہیں ہم ان سے مقابلہ کریں گے اس طرح وہ کہا کرتے تھے خود مدینہ منورہ میں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے کافر تھے ان سے جب یہودیوں کا جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی مار کھا آیاتے تھے وہ عرب غالب آیاتے تھے تو مار کھانے کے بعد یہی کہتے تھے مار لو بیٹا مار لو بیٹا ان خریب ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کا ساتھ دے کر تم سے مقابلہ کر چن چن کر تم سے ایک ایک انتقام لیں گے بدلہ لیں اس طرح کہا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہودیوں سے پہلے مدینہ کے عرب لوگ ایمان لائے تھے یہ مدینہ کے لوگ حج کرنے گئے تھے حضور آتے تھے تو یہود جو مدینہ کے حاجی تھے کافر میں سے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ جب سنے حضور اکرم کی زبان مبارک سے قرآن کریم اور آپ کے نبوت کی باتیں تو فوراں چونکے کہنے لگے ارے یہ تو وہی پیغمبر ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہم کو دھراتے تھے اور ان کا ساتھ دینے پر ہمارے مقابلے میں کامیاب ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے تو اب یہودیوں سے پہلے ہم ایمان لے آئے ورنہ یہودی ان پر پہلے ایمان لے آئیں گے تو ہم سے تو انتقام لیں گے تو وہ سارے مدینے کے جتنے بھی حاجی تھے وہ سب ایمان لے آئے اور حضور اکرم کی دست مبارک پر وہ بیات ہوئے جس کو بیات اقبہ کہا جاتا ہے یہ ہجرت کی ابتدا ہے ہجرت کی بنیاد جس کو بیات اقبہ کہتے ہیں حضور اکرم نے ان سے کہا خاموشی سے جاؤ اور مدینہ منورہ میں تمہاری تعلیم تربیت کے لئے دین کو عام کرنے کے لئے پھیلانے کے لئے ہم کچھ لوگ بھیج رہے ہیں خاموشی سے دین کو پھیلاتے رہنا اور آئندہ سال حج میں پھر یہی آنا ملاقات ہوگی تو دوسرے سال پھر وہی بیات اقبہ میں شریک صحابہ جو پہلے کم تھے اور دوسرے سال جب آئے تو اسی سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی اور ان میں خواتین بھی تھی تو حضور اکرم سے دوبارہ بیات ہوئے اور یہ بیات اقبہ سانیہ کہلاتی ہے اور حضور اکرم نے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف حجت کرنے کا عمومی حکم دے دیا نبوت اور رسالت کی خبر سنی قرآن کریم کے بارے میں سنی باتیں اور ایمان لے آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان یہودیوں کو جیسے ہی پتا چلتا کہ اللہ کے رسول مبعوث ہو گئے اور مدینہ آ چکے ہیں تو سارے یہودی سو فیصد ایمان لے آتے مگر سو فیصد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دس یہودی بھی مجھ پر ایمان لاتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے چند انگلیوں پر گنے چنے یہودیوں نے ایمان قبول کیا تھا حضور اکرم کلانے والے پیغمبر کی دعائی دیا کرتے تھے انہی کے نام سے فتح نسرت کی دعا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں اور جب وہ کتاب آگئی اور وہ پیغمبر آگئے تو انکار کر دیا انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں اس دل میں صرف توریت ہے بس اور کچھ نہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کا کلام اس پر ایمان لاؤنا تو کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف ہمارے اوپر نازل ہونے والے کتاب توریت کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے تو اللہ پاک نے بیان فرما ہے کہ ان کا دل محفوظ وفوظ ہے نہیں ان کا دل غلاف ولاف میں ہے ہو نہیں بات درست لیے ہے کہ اللہ کی فٹکار ان پر پڑی اللہ کی لانت ان پر پڑی ان کی کفر کی وجہ سے جس کی ویسے ایمان نہیں لا پا رہے ہیں ایمان کی توفیق اللہ نے ان سے چھین لی بہت کم لوگ ان میں ایمان لاتے ہیں ان میں ایمان لانے کی توفیق اور صلاحیت اللہ نے چھین لی ہے حالانکہ خوب جانتے تھے قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہشانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہشانتے ہیں اپنے اولاد کو پہشانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کیوں صرف زید اور ہر دھرمی کی ان کا کہنا ہے تھا کہ پیغمبر ہم بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے چاہئے تھے اور یہ عربوں میں مبعوث ہو گئے ہم نہیں مانیں گے یہ زید اور ہر دھرمی تھی جس خاندان کی ہیں غزو خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ خیبر کی یہودیوں سے ہوا سن سات ہجری میں اللہ نے فتح عطا فرمائی خیبر کی یہودی پسپا ہو گئے شکست کھا گئے تو ان کے نوجوانوں کو قید کر لیا گیا اور ان کے عورتوں کو باندی اور لونڈی بنا لیا گیا ان باندیوں لونڈیوں میں ایک لونڈی تھی جس کا نام تا صفیہ نام دوسرا تا صفیہ انہیں منتخب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ صفیہ یہ سردار کی لڑکی ہے بڑے خاندان کی ہے اونچے خاندان کی ہے اللہ کہ رسول وہ آپ کو زیادہ جھچے گی وہ آپ کے لئے زیادہ مناسب ہے آپ نے وہ ایک مسلمان کو دے دیا حضرت دہیہ رضی رہا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لا چکی ہوں میں اب یہودن نہیں ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں لونڈی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں تمہیں آزاد کر دوں آزادی اس وقت قیمتی چیز مانی جاتی تھی بہت مہنگے دیکھا تھا کہ آسمان میں چاند جگمگا رہا ہے چودھوی کا چاند اور میں دیکھ رہی ہوں اچانک وہ چاند میری گود میں آگیا تو یہ خواب میں نے اپنے والد کو بیان کیا والد ان کے عالم تھے یہودی عالم تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے ان کا بھی واقعہ بھی سنیں گے اور اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہودیوں کی زد کیسی تھی ہرد دھرمی کیسی تھی تو حضرت صفیہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو جب یہ خواب بیان کیا تو والد مجھے ایک زور کا تماشا مارے اور کہا کہ تو شاہ مدینہ کی تمنا کر رہی ہے یعنی وہ سمجھ گئے کہ اس چاند سے مراد کون سی شخصیت ہے اور میری بیٹی کے گود میں اس چاند کے آنے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ نہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کرنا شاتے یہ تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے مجھے منظور ہے تو حضور اکرم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا یہ امو المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ میرے والد اور میرے چچا دونوں حضور اکرم کے پاس آئے ملاقات کیے اچھی طرح جانچے اور پرکھنے کے بعد جانچنے کے بعد خوب اچھی طرح سمجھ لیے کہ یہ کون ہے جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں اور گھر آ کر دونوں میرے والد اور میرے چچا رات کے اندھیرے میں تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے اور میں سو ہی ہوئی تھی اچانک میری آنک کھل گئی تو میرے چچا میرے والد سے پوچھ رہے تھے کہ بھئیہ ہم لوگ جس شخص سے ملاقات کر کے آئے ہیں کیا وہ واقعی پیغمبر ہیں کیا اور یہ وہی پیغمبر ہیں کیا جن کی خوشخبری ہماری کتاب میں موجود ہے تو ہمارے والد نے کہا جی ہاں میرے بھائی یہ وہی پیغمبر ہے تو چچا نے کہا کہ جب وہ وہی پیغمبر پیغمبر لیکن ہم ایمان نہیں لائیں چچا نے پوچھا کیوں جب وہ وہی پیغمبر ہیں تو ان پر ایمان لانا شاہی ہے نا ہم تو ان کا انتظار کر رہے تھے نا کہ وہ آئیں گے تو ان پر ایمان کیوں نہیں لائیں تو والد نے کہا بھائی وہ بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں ہوئے عربوں میں مبعوث ہو گئے دوسرے خاندان میں اس لئے ہم ایمان نہیں لائیں گے یہ تھی یہودیوں کی زد اور ہر دھرمی کہ حق کو حق سمجھنے کے باوجود صرف زد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دی یہ زد اور ہر دھرمی اچھی چیز نہیں ہے مسلمانوں میں بھی دھرمی کبھی پائی جاتی ہے اگر کبھی جھگڑا ہوتا ہے مسلمانوں میں اور سمجھانے کی بات کی جاتی ہے اور صفائی کی بات کرتے کرتے کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی غلطی مان لو غلطی تمہاری ہی ہے تو کہتے ہیں نئی سردار پر نالا جہاں گراتے وہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں مولوی گنج میں ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ان کی لڑکی کسی کے بیعہ دی گئی تھی تو جس شوہر کے یہاں وہ لڑکی تھی ان کی انہوں نے سوچا کہ آج تو انتقام لینے کا اچھا موقع آیا اپنی بیوی سے کہا تجھ کو تیرے باپ کی مجیت میں جانے نہیں دوں گا بلکل نہیں جانے دوں گا جگڑا ہوا ہوگا سالے بہنوی کا تو صاف کہ دیا کہ تیرے باپ کے مجیت میں نہیں جانے دوں گا اب کچھ لوگ گئے سمجھانے کیلئے تو نہیں مانے بلکل نہیں جب میں تم سے بات کر رہا تھا تم میری نہیں مانے تب تمہاری کیوں مانوں گا میں نہیں مانے تو لوگ میرے پاس آئے کہ مولان صرف تم سمجھا دو تو میں گیا ان کو سمجھانے کیلئے تم مجھ کو دیکھتی کیا بولے معلوم فتاوہ در مختار اور فتاوہ رحیمیا اور فتاوہ عالم گیری میرے سامنے کھولنا نہیں جاؤ میں نہیں بھیجوں گا جاؤ میں نہیں بھیجوں گا بات سنے ہی نہیں اب کتنی بری بات ہے لڑکی اپنے گھر اپنے باپ کی میت میں جانا چاہتی کون سی ایسی تمہاری زد اور ہر درمی ہے کہ تم نے جانے اپنی انا کی حفاظت کے لئے اپنی نا کنشی کرنے کے لئے وہ اڑے رہتے ہیں اور زد پر قائم رہتے ہیں اپنی بات سے ہٹتے نہیں پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے دونوں صحابی زمین کا جھگڑا لے کر ایک صحابی کہیں لے کہ اللہ کے رسول اس مسلمان کے پاس میری زمین ہے بات درس لیے ہے کہ میں نے اس کے والد کو وہ زمین دی تھی اور اس کے والد کے انتقال ہو گیا ہے تو اب میں اس سے زمین واپس مانگ رہا ہوں تو یہ کہ رہا زمین تیری تھوڑی یہ میری ہے یہ معنی نہیں رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا دعویٰ کرنے والے مسلمان سے کہا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو اپنی زمین کے مالک ہونے پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے لاؤ گواہ کس کے سامنے تم نے زمین دیتی اس کے باپ کو وہ کہنے لے کہ میں نے تو صرف دوستانہ تعلقات کی ویسے بغیر کسی کو گواہ بنایا دے دیا تھا میں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا دے دیا تھا تعلقات کی ویسے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گواہ پیش نہیں کرتے ہو تو جو شخص انکار کر رہا اس سے ہم قسم لیں گے اگر وہ قسم کھا کر بول دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ میری زمین ہے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اب یہ مسلمان جو واقعی مالک تھے زمین کے لیکن غلطی ہے کہ کوئی گواہ نہیں بنا سکے کسی کو وہ کہنے لے گا اللہ کے رسول یہ تو جھٹ سے جھوٹی قسم کھا لے گا اور کہے گا میری زمین ہے میری زمین تو حرب کر لے گا تو اس شخص کو احساس ہوا تھوڑا سا کہ واقعی یہ زمین تو میرے پاس شروع سے ہے نہیں یہ تو والد سے مجھ کو منتقل ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے کہ میں نے تمہارے باپ کوئی زمین دیتی تعلقات کی وجہ سے اب ان کا انتقال ہو گیا تم زمین واپس کر دو تو حضور نے کہا چلو اب قسم کھاؤ اور ان کو یہ بھی کہا کہ اگر تم نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال حلب کیا تو سن لو اللہ کی طرف سے عذاب کیا ہوگا قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے بیان فرما ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا مال حلب کرنا چاہتے ہیں قیامت کی دن اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا نہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا آپ نے جب یہ سخت وعید سنائی کہ اگر جھوٹی قسم کھا کہ تم نے اس کی زمین حلب کر لی تو یہ وعید رہے گی ہاں یاد رکھنا تو وہ فوراں کہیں لگے اللہ کہ رسول جانے دو یہ زمین میری نہیں انہی کو دے دو واپس کر دیا انہوں زمین کوئی زد نہیں کوئی ہر درمی نہیں احساس ہو گیا کہ یہ زمین شروع سے تو میرے پاس نہیں تھی یہ باپی کے پاس تھی اور یہ کہہ رہے میں تمہارے والد کو زمین دیتی تعلقات کی وجہ سے اور اب میں مانگ رہا ہوتے دے نہیں تو اگر والد ہی نے ان سے لیا ہوگا اور میری تو ہی نہیں اور میں جھوٹی قسم کھا کے اپنی کہہ دوں اور لے لوں تو آخرت میں کتنا خطرنا کذاب مجھے بھگتنا پڑے گا فوراں وہ پیچھے ہٹ گئے زد نہیں کیے ہر دھرمی پر قائم نہیں رہے فوراں پیچھے ریوس ہو گئے اور کہا اللہ جانے دے انہیں کو دے دیجئے زمین میں لوں گا زمین ان کو دے دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کبھی وہ زد اور ہر دھرمی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے سیکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے سیکڑوں معاملات کے بھی اور خاندانی رقابتوں کوئی بھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی درمیان اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا فوراں پیچھے آڑی آتے تھے فوراں پیچھے آڑی آتے تھے زد نہیں کرتے تھے آج ہمارے درمیان یہ زد ہوتی ہے کبھی کبھی یہ اتنی بری چیز ہے اتنی حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے ایسا نہیں ہونا شاہی دوسری بات جو اس رکو میں اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتے تھے اللہ کا چہیتہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ آخرت میں کامیابی صرف ہمارے لئے اور کسی کے لئے ہے ہی نہیں تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے جنت تمہاری ہے کسی اور کی نہیں ہے تو مرنے کے بعد ہی جنت میں جاؤ گے نا تو مرنے کی تمنا جلدی سے کرو نا تاکہ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اب تاریخ اٹھا کر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی جتنے یہودی تھی سب کو کہا گیا یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی ایک یہودی بھی تمنا نہیں کیا کہ ہاں جی ہاں میں مرنا چاہتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے کسی نے تمنا نہیں کیا تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتی تو زندگی کے اتنے لالچی ہیں اتنے حریص ہیں کہ مشرقین سے بھی زیادہ یہ زندگی لمبی لمبی چاہتے ہیں یہ تو زندگی کے لمبا ہونا ان کو عذاب سے روک نہیں سکتا بچا نہیں سکتا اس واقعے میں ہمیں ایک بہت اہم پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ایمان والوں کے لئے فکس ہے بالکل پیٹنٹ ہے ایمان والے وفات پاتے ہیں تو اللہ کے یہاں آرام اور چین اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں لوگ ان کی جدائیگی پر روتے ہیں غم کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں بہت خوش لیتے ہیں بہت مگن رہتے ہیں مسلمان زندگی میں جن تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے وفات کے بعد اللہ پاک ان تکلیفوں سے ان کو آرام دے دیتے ہیں راحت پہنشا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں پتہ نہیں کس حال میں ہوں کہ ہم ستمہ ہوتا ہے ان کی جدائیگی پر روتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی ایمان والا ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو زندگی سے زیادہ آرام اور چین اور سکون اس کو وفات کے بعد رہے گا مسلمان ایمان پر وفات پا جائے چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو مسلمان ایمان پر وفات پا جائے ایمان کی بنیاد پر وہ اللہ کے یہاں بہترین نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے آرام سے رہتا ہے غزوِ اہود میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحب زادے حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد شہید ہوئے ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور میں وہاں رو رہا تھا لوگ مجھے منع کر رہے تھے مت رو مت رو صبر کرو صبر کرو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ سے بھی اشارت فرمایا اور سارے جو رو رہے تھے میرے والد کے رشتدار جو ان کی شہادت پر ان کے رخصت ہو جانے پر تو آپ نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو تم جانتے ہو اللہ نے ان شہدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اللہ نے ان شہدہ کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دیا ہے جسم یہاں ہے روحِ اللہ نے سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر کے ان پرندوں کو جنت میں پہنچا دیا ہے اور وہ جنت کے باغیچوں میں پرواز کر رہے ہیں پرندے اور پرواز کرتے کرتے جہاں جنت کی جس مقام میں جانا چاہتے جاتے ہیں اور پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں ان قندیلوں میں آ کر بسیرہ کرتے ہیں بہت مگن ہیں بہت خوش ہیں تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ اے شہدہ کے روحیں تم کو کچھ چاہیے جنت میں تو کہا جو ہم چاہتے ہیں وہ تو مل رہا ہے کیا چاہیں ہم کہا اور کچھ چاہو کہا نہیں ہماری کوئی تمنا نہیں سب جو چاہتے ہیں وہ مل رہا ہے نہیں نہیں کچھ بولو کچھ چاہو جب روحوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہماری یہ تمنا ہے کہ آپ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دو اور پھر ہم آپ کی راہ میں شہید ہو جائیں شہادت کا جو جو اعزاز و اکرام ہے وہ دوبارہ ہم کو مل جائے تو اللہ نے کہا نہیں یہ تو حشر کے میدان میں جب سور پھوکا جائے گا تبھی لوگ زندہ کی جائیں کہ تبھی زندگی ملے گی اب تو تم یہی رہو گے تو کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے جانب سے ہمارے رشتہ داروں کو اتنی رہا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا تو اللہ پاک نے باقیدہ قرآن کی آیت نازل فرمائی پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی اور دوسری آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو وہاں رزق دیا جاتا ہے تو جیسے شہدہ کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے ایسی ہر مسلمان کے ساتھ جو وفات کے بعد اللہ کے طرف منتقل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ یہ نام و اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے بس زندگی ہماری مختصر رہے یا لمبی رہے زندگی ہماری مختصر رہے یا لمبی رہے کوشش ہماری بھرپور یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمان پر وفات پائیں ہم لوگ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کون سے دعا کرتے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں نہ کہ اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات دے جب بھی ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہم کیار نہیں کرتے ہیں ہم غور نہیں کرتے ہیں ہم توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا دعا پڑھ رہے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں بڑے جنازے کی کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور وفاد دے ایمان پر جب ہم ہر جنازی کی نماز پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا لیکن ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ رہے ہیں لمبی عمر ہو تب بھی کم عمر ہو تب بھی لمبی عمر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اور مختصر عمر کوئی عیب کی بات نہیں ہے مسلمان چاہے لمبی عمر پا کر وفاد پائے چاہے مختصر عمر پا کر وفاد پائے ایمان پر وفاد پایا ہر حال میں کامیاب اس لئے مسلمان کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے یہودیوں کی طرح نہیں کہ صرف لمبی لمبی عمر چاہیے اور اپنے چونچلے پورے کرنے چاہیے اس کے بعد جو ان کے کرتوت تھے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کی خود حالت یہ تھی کہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو اللہ اکرام مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے مسلمانوں کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا تم پر کہ ساری دنیا کی کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے مردار پر گدھ بھوکے دھد گدھ ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں نے پوچھا تھا کیا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے کیا کہا نہیں تم کم نہیں ہوگے بہت زیادہ رہو گے لیکن تمہارا وزن نہیں رہے گا سیلاب کے پانی پر بہتے ہوئے کچرے گھان کے طرف سیلاب جو جھاگ ہوتا اس کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی بے وزن ہو جاؤ گی کیوں یہ بے وزنی کیوں ہوگی کہ کسرت کے باوجود کوئی وزن نہیں کوئی رعب نہیں کوئی دبدبہ نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوگی ایک تو یہ کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی آخرت کی فکر نہیں رہے گی دوسرا ہے کہ تم موت سے ڈرنے لگو گی مسلمان کو موت سے ڈرنا نہیں شاہی ہے اور مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت آنی نہیں شاہی ہے آخرت کی فکر ہونی شاہی ہے ٹھیک ہے دنیا کی جائز چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لئے علال ہے لیکن اس کی محبت دل کے اندر گھر نہیں کرنا چاہی آخرت کی فکر ہونی شاہی ہم کو زندگی سے متعلق یہ نقطہ نظر اور لاحیہ عمل متعین کر کے ہمیشہ جینے کی کوشش کرنا چاہیے زندگی کو لا پرواہی اور غفلت کا شکار نہیں کرنا چاہیے ابھی الیکشن کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے آخرت کو ان کو جانا ہی نہیں ہے آخرت میں اللہ کو مو بھی تو دکھانا ہے دنیا کی عہدے کوئی چیز نہیں ہیں اللہ تعالی مسلمان کو آخرت میں جو انعام و اکرام دے گا اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی حکومت بھی کچھ نہیں ہے ایک کافر کو پوری زمین بھر کے سونا بھی دے دیا جائے ایمان نہیں ہے اور اس سے کہا جائے سونا دے دے اور جہنم سے چھٹکارہ حاصل کر دے وہ سونا دین پر تیار ہو جائے گا ایمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ زمین بھر کے سونا ایمان کا بدل نہیں بن سکتا ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی اللہ نے ایمان ہم کو دیا ہے اب اسی پر قائم رو کفر شرک سے بچو اپنے آپ کو کفر شرک سے اپنے بچوں کو کفر شرک سے بچاؤ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اس کے لئے کوشش ہونی چاہیے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرمائے زید اور ہردرمی سے ہماری حفاظت فرمائے جتنے مسلمان وفات پاتھ شکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کی سیئیات کو حسنا سے بدل دے اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا دے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ